اسلام علیکم فرینڈ کیسے ہمیں امید کرتا ہوں آپ لوگ سب ٹھیک ہوں گے یہ ہر بیک کی بینگن کی روٹی تیار ہوگی آج تو دیکھنے سے پہلے ہماری چینل کو ضرور سسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور ہمیں کمیٹ بکس میں افتائیں کہ یہ والی ریسپی آپ لوگوں کیسے لگی ہے تو اب ہم بڑھیں گے اپنی ریسپی کے طرف بسم اللہ الرحمن الرحیم تو جی فرینڈ آج ہم بنائیں گے بینگر والی عربی کی روٹی یہ بھی عربین جش ہے تو ہم نے یہ لبنانی روٹی لے لی ہے یہ سائز ہوتا ہے یہ بڑی روٹی ہوتی ہے لبنان کی اس کو ہم نے چھوڑے چھوڑے ٹکڑے کر لی ہے اس کے علاوہ ہم نے بینگن لے لی ہے 500 گرام اور اس کو لائوہ ہم نے بڑا ایک پیاز لے لی ہے اور لسن تین سے چار دھوری لے لی ہے اس کو چھوڑے چھوڑا کر لی ہے یہ توہینہ سوس ہے دائی اور ٹوماتر پیز یہ امبلی کی امبلی کا ہم نے پانی نکار لی ہے اس کے علاوہ ہم نے لال مرچ لے لیا اور یہ نمک ہے ایک ٹیبل سپون نمک اور ایک ٹیبل سپون لال مرچ ہے اگر زیادہ کام کرنا ہو تو کھر سکتے ہیں اس میں کوئی شنیں سب سے پہلے ہم بینگن کو فرائی کریں گے کیونکہ یہ کالے ہوتے ہیں تو یہ جلدی سے ہم پہلے اس کو فرائی کریں گے تو اس طرح ہم ڈال دیں گے ہم پھٹا ہے ہم پھٹا ہے سب سے ٹیل ہوئے سب سے ٹیوب نمک اور سب سے ٹیوب ڈال اے ہو گا اس کو سا سکت اگر دیں گے ٹیوب کے سپس لاسے میریzہ ہمیں یہ آپ لوگ بہت پسند کریں گے تو اس طرح چھے سے سات مٹ کے بعد ہمارے بینگن برون ہونا شروع ہو گئے ہیں اب ہم ان کو ایک مٹ ہوت رکھیں گے اس کے بعد ہم بارن نکال لیں گے تو اس کے بعد ہم ان کو نکال رہے ہیں ایسی گھی کے اندر ہم روٹی کو بھی فائی کر لیں گے خوشی ٹھوٹوس نکال لیں گے دیکھیں یہ بھی روٹی ڈائر دیں گے اس کو ہلکا برون جب ہو جائے تو باہر نکال دینا ہماری روٹی جو انہیں برون ہو گئی ہے ہماری روٹی کو فرائی کر دیا ہے ہماری روٹی کو فرائی کر دیا ہے یہ ایک دم یہ کرسپی ہو جاتی ہے یہ ایک دم یہ سموسی کے پٹی جب کھٹتے ہیں تو اس طرح یہ کرسپی ہو گئی ہے زیادہ برون بھی نہیں کرنے اس کا کلر آپ دے سکتے ہیں اس طرح ہمارا نیکس ٹیپ ہے اوائل کی ہے اپنا اوائل ڈالیں گے ہم چاریس پیچاس کرام تک اور اس کے اندر ہم پیاز ڈالیں گے پیدا چولے کون کریں اس طرح ہمارا کرم ہو چکا ہے اپنا پیاز ڈال دی ہے اس کو اکر کا برون کریں گے ہم اس طرح ہم لسل بھی کٹ اور ڈال دیں گے اس طرح ہم پیاز ہمارا برون ہو گئے اب ہم ٹماٹر پیس ڈالیں گے اس کے اندر ٹماٹر پیس کھے ٹماٹر پیس کھے ٹماٹر پیس کھے ٹماٹر اور بھی میرے پیانے ہم ٹماٹر ،تر اینڈی ٹماٹر ہم نے یہ 400 گرام ہے تھوڑی سی سنپ چاہیے ہم نے باقی ہم نے ڈال لی کی اور اسی کے اندر ہم نمک اور لال مچھ بھی ڈال دیں گے اور اسی کے اندر ہم انگلی کا پانی بھی ڈالیں گے پہلے تھوڑا سا ڈال کے چکریں گے اور اسی کے اندر ہم بینڈر پہ ڈال دیں گے پرائی ہوئے ایک سے 2 متر ہم بونن ہی لے سکے ایک سا دار رائی پکے ہیں پرائی ہو گئے ہمارا نیچ سٹیپ ہے آپ لوگوں نے ضرور دیکھنا کہ آگے کیا کریں گے ہم ہم اس میں تہینہ سوچ جار رہے ہیں ڈیڑھ پودا ہی نہیں ہے ایک سو مکس کر لیں گے یہ بینگر کا ہم سالہ چاہتے ہیں آپ لوگوں نے ہمارے چینل کو ضرور سسکرائب کرنا ہے لائک کرنا ہے شیئر کرنا ہے ہم اس کے انتر اوپر یہ دار رہیں ہمارے چینل کو ضرور کرنا ہے